بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو ناظرین صحت کے والے سے آج اس میڈیسن کا آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہو ہے ایم کی ٹیبلٹ ایم کی ٹیبلٹ جو ہے وہ کون سے مریض استعمال کر سکیں گے کب استعمال کر سکیں گے اس کا درست استعمال کیا ہوگا اس کے کیا کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں کون سے مریض اس کو استعمال نہیں کر سکتے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ان تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے ویڈیو کے طرف جانے سے قبل آج کی ویڈیو کے اندر میں چاند ایک ضروری باتیں کرنے ہی ضروری مناسب سمجھتا ہوں وہ باتیں بھی اسی ویڈیو کے ریلیٹڈ ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ میں کسی بھی دعائی کے بارے میں آپ کو درست انفرمیشن شیئر کرتا رہتا ہوں آپ میری کوئی بھی ویڈیو جو ہے اس کو آپ کو چیک کر سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو کے اندر میں چاند ایک باتیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جتنی کہ میری اپنی زندگی بھی ضروری نہیں ہے کچھ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ بہت ساری خواتین خاص طور پر یا کچھ ایسے نوجوان لڑکے بھی میرے ویڈس اپ کے اوپر یا دیگر کمنٹ باکس کے اندر سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ حمل ٹھہر چکا ہے حمل کو ضائع کرنا ہے حمل ہو گیا حمل کو ضائع کرنا ہے جناب کوئی طریقہ بتا دیں کوئی حل بتا دیں بس ہم آخری مرحلے میں ہیں ہماری زندگی ہماری عزت کا سوال ہے اس طرح کی باتیں اوری ہوتی ہیں تو میں آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو تفصیل سے یہ چیزیں بھی بتاؤں گا پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ حمل کو ضائع کرنا قبیرہ گناہ ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچالی یا جس نے ایک جان کو حق قتل کیا اس نے گویا کہ نجائر جو ہے پوری دنیا کو اس نے قتل کر دی قرآن کے اندر ایک اور جگہ پر آتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ چھوٹے چھوٹے مصہوم بچوں کو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا بی اییزم بن قوتیلت کہ تمہیں کس گناہ کے عوض میں قتل کیا گیا تھا ایک ایک قرآن کا لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے قرآن مجید کو اگر ہم مفہوم کے تبار سے سمجھنا چاہیں تو بہت زیادہ پچیدکی ہوگی تو آج کی ویڈیو کے اندر اس طرح کی باتیں کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ایسے تمام بائی اور بہنیں ان سے میں قویسٹ کروں گا کہ حمل کو ضائع کرنے کے حوالے سے کسی بھی قسم کا میرے سے وٹس اپ کے اوپر یا میرے کمنٹ بوکس کے اندر سوال نہ کیا جائے میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی رپلائے نہیں دوں گا اس کے علاوہ حمل ضائع کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے کن دنوں کے اندر ضائع کرنا ایک مجبوری بن جاتے ہی ہے شریعت وار سے بھی جائز ہو جاتا ہے وہ چاند ایک وجوہات ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو وضاہ دے دوں گا پہلے نمبر پر ایسی خواتین کا بھی حمل ضائع کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوتا کہ جن کا حمل جو ہے وہ بچے دانی کے اندر حمل نہ ٹھہرا ہو یعنی کہ بچے کی صحیح طریقے سے گروتھ نہ ہو رہی ہو پرورش صحیح طریقے سے نو مہینے بچے کا حمل جو ہے وہ توڑ نہ چٹ سکتا ہو یعنی کہ اس کو کمپلیٹ کرنے میں بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا ہو حتیٰ کہ ماں کی جان جانے کے بھی خدشات ہوں اس صورتحال میں حمل کو ضائع کرنے میں کسی قسم کی کوئی بھی قباط نہیں ہے شریعت بھی ایسے معاملات میں اجازہ دے دیتی ہے جان جانے کا بھی خدشہ ہو جائے تب جا کر حمل ضائع کرنا ضروری ہو سکتا ہے البتہ اس کے علاوہ جتنی بھی آپشنیں ہوگی چاہے وہ کوئی بھی استعمال کرے چاہے وہ کسی مسجد کا ملہ ہو یا کوئی بڑے سے بڑا سرجن ڈکٹر ہو کوئی بھی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا لیکن آج کی ویڈیو جو میں سپیشلی انہی لوگوں کے لیے لے کے آئے ہوں کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ اس طرح کے معاملات میں آپ کو پتہ ہے کہ عورت جو ہے وہ جسمانی لحاظ سے فٹ نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے تو بھائی آپ حمل ٹھہرانے کے چکروں میں پڑتے ہیں کیوں پھر آپ استعمال کریں ایمکیٹ گولی ایمکیٹ گولی کا درست استعمال کیا ہوگا کہ ملاب کے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ اس کے اندر ڈبی کے اندر دو گولیوں ہوتی ہیں ملاب کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی خاتون خانہ کو یہ دو گولییں اکٹھ ہی استعمال کروا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حال ہو جائے گا آپ کو دیگر جو ہے وہ کبیرہ گناہ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ای سی پی کو استعمال کرنے کے لیے کون سی خواتین کو ضروری احتیاطیں بتنی چاہیے ایسے خواتین جو کہ اپنے بچوں کو فیڈ کروا رہی ہیں اپنے درانے فیڈ وہ کسی بھی طرح سے ایم کیٹ کو یا ای سی پی ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ اس گولی کا ڈریکٹ جو ہے وہ فیڈ کے ذریعے آپ کے بچے کے اوپر اثر پڑے گا اس کے علاوہ حاملہ خواتین بھی کسی بھی صورت میں ای سی پی کو یا ایم کیٹ گولی کو استعمال نہیں کر سکتی آج کی ویڈیو کو لیے بس اتنا ہی ہمارے چینل راسفار میسی کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ